بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا مویورز آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہیں لاگ گیٹ کے ایم سی کیوز کے حوالے سے ہیں اور اس میں پاکستان پینل کورٹ کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ سٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ ایچی سی نے جو پاکستان پینل کورٹ کا سلیبس بتایا ہے اس کے مطابق جو پاکستان پینل کورٹ کے چپٹر ٹو ہے چپٹر فور چپٹر سکسٹین چپٹر سکسٹین اے اور چپٹر سیونٹین یہ پاکستان پینل کورٹ کے وہ چپٹر ہیں جو کہ ایچی سی نے ریکممنٹ کیے ہیں اور انہی چپٹر سے لاگ گیٹ کا پیپر آتا ہے پاکستان پینل کورٹ کا انہی میں سے ایم سی کیوز آتے ہیں تو انہی چپٹر کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ آج کے لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے جو یہاں پہ چپٹر ہے وہ ہے چپٹر ٹو جو کہ پاکستان پینل کورٹ کا شامل ہے لاغ ایٹ میں تو اس کا یہاں پہم سیکیو سٹڈی کرتے ہیں ایکسپریشن ہی اسی یوز فار ڈیش اب یہ جو سیکشن ایٹ ہے پاکستان پینل کورٹ کا اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے ہی یہ کس کس کے لئے یوز ہوگا عام طور پر اپنے جرنل لائف میں یہ جو ورڈ ہے ہی یہ میل کیلئے یوز کیا جاتا ہے تو یہاں پہ جو پاکستان پینل کورٹ کا سیکشن ایٹ ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ ہی کا جو ورڈ ہے یہ میل کیلئے بھی یوز ہوگا فی میل کیلئے بھی یوز ہوگا اڈلٹ میل کیلئے بھی یوز ہوگا یہاں پہ ہے کہ اینی پرسن ہر پرسن کیلئے یہ یوز ہوگا اس کے بعد ہے اب یہ جو ورڈ ہے پرسن سیکشن ایلیون میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے پرسن ہم کسی شخص کو بولتے ہیں لیکن پاکستان پینل کورٹ کہتا ہے کہ all of these یعنی company, association, body of persons ان سب کے لئے پرسن کا ورڈ یوز ہوگا all officers اور servants appointed by the federal government اور provincial government are called کہ وہ تمام officers یا servants جن کو federal government یا جو صوبائی حکومت ہے وہ appoint کرتی ہیں تو ان کو کیا کہا جائے گا ان کو servant of state کہا جائے گا according to section 19 of PPC the word judge means اب یہ جو ورڈ ہے judge اس کو section 19 میں define کیا گیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوگا تو یہاں پہ جو correct option ہے وہ ہے both A and B تو A اور B یہاں پہ کہ person who is officially designated as judge جس person کو officially appoint کیا گیا ہے as a judge تو section 19 میں اس کا مطلب ہے کہ judge اس کے بعد جو B ہے وہ بھی ساتھ میں شامل ہے کہ person empowered by law قانون نے جس شخص کو empower کیا ہے to conduct legal proceeding in civil or criminal to give judgment کیونکہ law نے جس person کو empowered کیا گیا ہے اختیار دیا ہے کہ وہ civil اور criminal proceeding کو اس کو آگے conduct کریں اور judgment دیں تو اس person کو judge کہا جائے گا اس کے بعد ہے court of justice is defined under section dash جو یہ ورڈ ہے court of justice اس کو define کیا گیا ہے پاکستان پینجل کوٹ کے section 20 میں every judge and court of justice is deemed as dash جو بھی judge ہیں اس کو public servant ہی سمجھا جائے گا corporal property of every description is except land is called dash کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو corporal property ہے corporal property وہ جس کو ہم touch کرتے ہیں لیکن سوائی یہاں پہ land کے تو وہ کونسی property ہوگی وہ movable property ہوگی اب land جو ہے ہم زمین کو بھی touch کرتے ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ movable ہے ہم اس کو ادھر ادھر کہیں پہ move نہیں کر سکتے ہیں کہتے ہیں ہر وہ property جو کہ کارپورل ہے جس کو ہم touch کرتے ہیں تو وہ movable property کہلاتی ہے according to ppc wrongful gain is again by dash اب یہ جو پاکستان پینجل کوٹ ہے اس میں wrongful gain کو define کیا گیا ہے کہ wrongful gain کیا ہے تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر آپ سے unlawful means یعنی غیر کانون طریقے سے چین لی جائے تو اس کو wrongful gain کہا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی بک ہے یا کوئی موبائل ہے میں آپ سے وہ غیر کانون طریقے سے وہ چین لیتا ہوں تو یہ میں نے کیا کیا یہ میں نے wrongful gain کیا غلط طریقے سے میں نے آپ کے اس بک کو اس موبائل کو میں نے گین کیا حاصل کیا آپ سے تو unlawful means جو چیز غیر کانون طریقے سے حاصل کی جائے تو اس کو wrongful gain کہا جاتا ہے اس کا correct option ہے wrongful loss جیسے کہ میں نے آپ کو ایکزمپل دیا اوپر کہ آپ سے میں نے کوئی موبائل یا بک کوئی بھی چیز میں نے غیر کانون طریقے سے چین لی تو میں نے کیا کیا میں نے wrongful gain کیا اور آپ نے جو loss کیا وہ آپ نے wrongful loss کیا کیونکہ آپ سے غیر کانون طریقے سے چیز جو ہے وہ چین لی گئی ہے تو آپ نے wrongful loss کیا اور میں نے wrongful gain کیا ویورر does anything with the intention of causing wrongful gain to one person اور wrongful loss to another person is said to do that thing یا ہاں پہ اس کا correct option ہے dishonestly اب dishonestly یہ ہے بدنیانیتی اب جب میں آپ سے کوئی چیز چین تا ہوں تو اس میں میری نیت ہی یہی ہوتی ہے dishonestly میں آپ سے وہ چین رہا ہوتا ہوں کہ آپ اس چیز سے محروم ہو جائیں تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پرسن اس ارادے کے ساتھ کوئی چیز wrongful gain کرتا ہے تاکہ دوسرا پرسن جا ہے وہ wrongful loss suffer کرے تو یہاں پہ اس کا dishonestly کا ہونا ضروری ہے اب پرسن who intends to do defraud is deemed to commit an offense اب جب بھی کوئی پرسن جا ہے اس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ کسی دوسرے پرسن کو defraud کرے اس کے ساتھ دوکہ کرے تو اس نے کونسا offense commit کیا fraudlently اس نے fraud کا offense commit کیا in act of making resemblent things to another for the purpose of deception ڈیش اب یہاں پہ اس میں کہتے ہیں اس کا جو correct option ہے counterfeit counterfeit کا مطلب ہے جالسازی کہ جب آپ کسی ایسی چیز کو بناتے ہیں جو کہ کسی دوسرے کے ساتھ resemblence ہو اس کے ساتھ ملتا جلتا ہو تاکہ آپ کیا کریں deception کہ آپ کسی کو دوکہ دے یہ counterfeit کہلاتا ہے جالسازی جس طرح کسی میں ایسا کرنسی ہوتی ہے ایک جالی نوڈ بنایا جاتا ہے اس کو اصلی کے ساتھ compare کر کے بنایا گیا ہے تو اس کس پرپس کیلئے استعمال کی جاتا ہے deception کے لیے تاکہ کسی دوسرے پرسن کو آپ اس کو دوکہ دے سکیں اس چیز سے یہاں پہ اس کا correct option ہے documents عام طور پر ہم documents کسی کاغذ کو بولتے ہیں فائل کو بولتے ہیں کہ یہ documents documents ہیں لیکن یہاں پاکستان آپ کو define کر رہا ہے کہ جب بھی کسی matter کو express کیا جائے گا یعنی واضح طور پر لکھا جائے گا یعنی بیان کیا جائے گا یعنی کسی بھی چیز کے اوپر لکھا جائے گا چاہے وہ کسی درخت کے اوپر لکھی گئی کسی دیوار کے اوپر لکھی جب بھی کسی نقشے کو کسی plane کو اس کو بطور evidence میں پیش کیا جائے گا یا استعمال کیا جائے گا تو وہ جو میپ یا پلین ہے وہ document کہلائے گا اے رائٹ اس نیم اون بیک آف بل اف ایکس چینج ایس ایس اف 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 ایس 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 پہ لکھ دیا اس نے نام لکھا ہے اس این ڈورشمنٹ ہے اس نے کیا کہ یہ بل کے رائٹ سے ٹرانسفر کی کسی دوسرے پرسن کو تو اب وہ جو ان ڈورشمنٹ ہے اس کی وجہ سے جو بل اف ایس چینج ہے وہ سیکیورٹی بن گیا ایس تیسٹیمنٹری ڈکومنٹ اس کو پاکستان پینل کورٹ کے سیکشن ٹونٹی نین میں ڈیفائن کیا گیا ہے جیس میں آپ اوپر بتایا کہ جب بھی کسی بھی چیز کو لکھا جائے گا تو وہ ڈکومنٹ کہلائے گا یہاں پہ اس کا اپشن ہے ترٹی تری سیکشن تری تری ہے پاکستان پینل کورٹ امیشن یہ ہے کہ لا نے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ اگر آپ نے ذمہ داری پوری نہیں کی تو آپ اپنے افنس کمیٹ کیا ہوگا تو یہ دو الفاظ تفصید بیان کیے گئے ہیں سیکشن تری تری پاکستان پینل کورٹ میں کامن انٹینشن یعنی جتنے بھی لوگ ہیں دو یا دو سے زیادہ ان کی جو انٹینشن ہے جو ارادہ ہے وہ سب کا سیم ہے اور وہ جا کے جرم کرتے ہیں تو یہ ہر پرسن اس میں ایک جیسے لائیبل ہوگا جرم کے لئے اینیون وہ جو جو اینی کریمینل ایکٹ نولیج اور انٹینشن is لائیبل ان دو سیم مینر دس اس پرسن جو پاکستان پینل کورڈ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی پرسن کو یہاں پہ نولیج ہے اس کو پتا ہے کہ یہ جو سامنے لوگ جرم کر رہے ہیں کوئی کریمینل ایکٹ کر رہے ہیں اور پھر بھی پرسن اس میں جاتا ہے ان کو جوائن کرتا ہے کہیں پہ کوئی پرسن ہے وہ جرم کر رہا ہے اور آپ پتا ہے کہ کوئی کریمینل ایکٹ کرنے والے ہیں یعنی ان کے ساتھ اس کریمینل ایکٹ میں شامل ہوتے ہیں تو پھر یہاں پہ سارے جو ہوں پرسن اور آپ بھی سیکشن ترٹی فائف کے تحت اس جرم کے لئے ایک جیسے لائبل ہوں گے تو سیکشن ترٹی ایٹ پاکستان پین ریکورڈ میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی کچھ سیورل پرسن میں مطلب دو یا دو سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی کریمینل ایکٹ میں انگیج ہوتے ہیں تو ان سب کو گلٹی قرار دی جا سکتا ہے اس کے بعد ہے تو پاکستان پین ریکورڈ کا اگر سیکشن فورٹی دیکھیں تو اس میں اوفینس کو دیفائن کیا گیا ہے تو اوفینس یہ ہے کہ جہاں پہ بھی لاؤ نے آپ کو کسی ایسے کام سے منع کیا ہے اور اس کے لیے سزا متعین کی ہے اس کو اوفینس کا جاتا ہے اس کے بعد ہے تو کریکٹ آپشن اس کا ہے پارٹیکولر سبجیکٹ سپیشل لاؤ کسی پارٹیکولر سبجیکٹ کے اوپر ایپلائی ہوتا ہے جیسے مثال پر پاکستان میں لینڈ روینیو ایکٹ ہے تو لینڈ سبجیکٹ کے اوپر جب کوئی لاؤ ایپلائی ہوتا ہے اس کو سپیشل لاؤ کہا جاتا ہے یہاں پہ اس کا جو کسی پارٹیکولر پارٹ یعنی پاکستان کے کسی حصے کی اوپر جب کوئی لاؤ ایپلیک لاؤ ہوتا ہے تو اس لاؤ لاؤ کہا جاتا ہے مائنڈ کو اس کی پروپرٹی کو تو اس کو انجری کہا جائے گا اب یہاں پہ مائنڈ ریپورٹی پروپرٹی کیا بات ہے باڈی کو سمجھ سکتے ہیں کسی پرسن کو زخمی کیا جائے گا تو انجری ہو گئی الیگل طریقے سے اور مائنڈ کی یہاں پہ بات ہے جب کسی پرسن کو دمکی دی جائے گی یا اس کو خوف میں مبتلا کیا جائے گا کسی جرم کرنے سے مطلب اس کو نقصان پہنچانا ہے اس کو زخمی کرنا ہے یا دمکی کسی بھی طریقے سے دی جاتی ہیں تو کیا بروڈر ٹرم وچ ڈی فائن انڈر سیکشن ڈی انجری جو ہے یہاں پہ یہ بروڈر ٹرم ہے ایک بہت بڑا ورڈ ہے جس کو ڈی فائن کیا گیا ہے سیکشن 44 میں اور اس طریقے سے بجان کیا جس طرح میں نے اوپر بتایا اینی تنگ میٹ فار کنوینس آف ہیومن بینگ اور پروپرٹی بی وارٹ اس کار ڈی یعنی پانی کے اوپر جب بھی کسی ایسے چیز کو بنایا جائے گا کہ وہاں پہ ہیومن بینگ اور پروپرٹی اس کو کنوی کیا جائے اس کی نقل حرکت کے لیے جب پانی کے اوپر کوئی چیز بنائی جاتی ہے اس کو ویسل کہا جاتا ہے جس طرح کوئی شپس ہے اس میں کچھ بھی سامان وغیرہ آر بار کیا جاتا ہے انسان پانی کے اوپر سفر کرتے ہیں اس کو ویسل کہا جاتا ہے ایک سیکشن ففٹی ون پاکستان کانونی طور پر اس کے سامنے آپ نے ڈیکلیئر کرنا ہے جیسے کہ عدالت میں کوئی بیان دیتا ہے تو وہ عوض کے اوپر دیتا ہے یہاں پہ کہتے کہ جب بھی کوئی ایکٹ اس کو دن کیا جائے گا تو کہا جائے کہ اس نے یہ ایکٹ کیا کیا گوڈ فیت میں کیا تو گوڈ فیت کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے سیکشن ففٹی ٹو میں تو وہاں پہ کہا گیا کہ جب بھی کسی ایکٹ کو پروپر کیر کے ساتھ کیا جائے گا تو اس کو ہم گوڈ فیت میں کہیں گے لیکن اگر پروپر کیر پروپر اٹنشن کے ساتھ نہیں کیا گیا تو ہم گوڈ فیت نہیں کہا سکتے ہاربر کیا ہے کہ جب بھی کسی کرمینل کو اس کو پناہ دی جائے گی اس کو کانہ دیا جائے گا اس کو اس کو پناہ کے لیے تو اس کو ہاربر کہا ہے تو کیا وہ جو اس کی وائف ہے وہ جرم کا مرتقب ہوں گی تو اس کا جو کرکٹ آفشن ہے کہ نہیں کہ اگر وائف جو ہے وہ اپنے ہزمن کو ہاربر پروائیٹ کرتی ہے تو وہ گلٹی نہیں ہوگی تو سکشن 52 جو پاکستان پینجنل کوٹ اس میں ہاربر کو دیا جائے گی فوڈ اور دیا جائے گا ایمینیشن دیا جائے گا تو یہ ہاربر کہلائے گا آگے ہیں کہ آوریٹنگ ایکسپریسن دی ٹرم آف کونٹریکٹ ویچ می بی یوز ایز ایویڈنس آف کونٹریکٹ اس کارڈ دیش تو کرریکٹ آپشن یہاں پہ ہے ڈاکومنٹ تو اس کا مطلب یہاں پہ ہے کہ جیسے ہم کونٹریکٹ کرتے ہیں تو جب ہم اپنے کونٹریکٹ کو تحریر کرتے ہیں کسی بھی ڈاکومنٹ کی اوپر جیسے کسی سٹام پیپر کی اوپر کونٹریکٹ لگتے ہیں یا کسی آم پیش کی اوپر کچھ لگتے ہیں جس میں ہم کسی دوسرے پرسن پرسن کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں اور بعد میں جب ہم اس کونٹریکٹ کے تحریر جو ہم نے لکھی ہے جب بطور ایویڈیس ہم عدالت پر پیش کرتے ہیں تو جس چیز کے اوپر ہم نے لکھی ہے وہ ڈاکومنٹ کہلاتا ہے اب چاہے وہ ہم نے پیپر کی اوپر لکھا ہے کسی پیش کی اوپر لکھا ہے اب یہ جو یہاں سے نیچے جو کچھ امسی کیوز ہیں یہ اگلے ہے چپٹر فور ہم سٹیڈی کریں گے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ایک چائلڈ ہے جو ساتھ ساتھ سے کم کا عمر کا بچہ ہے وہ جب کوئی جرم کرے گا تو جرم کنسیڈر نہیں ہوگا یہ ایک دن ان پرائیویٹ ڈیفنس اس ڈیش تو یہاں پر اکر بوڈی میں آپ کی اپنی بوڈی بھی آجاتی ہیں اور کسی دوسرے پرسن کی بوڈی بھی آجاتی ہیں اور جو پرائیویٹ دیفنس ہے اس میں آپ کی پرائیویٹ آجاتی ہیں اور کسی دوسرے پرائیویٹ آجاتی ہیں یہاں پر توڑی میں آپ کو ایکسپلین کرتا تو تو نیچے یا وہ ہترناک طریقے سے مارنے کی غرض سے آ رہا ہے جس کا دماغ کام نہیں کر رہا تو اب یہاں پہ آپ نے اپنی باڈی کو بچانے کیلئے اس کو روک سکتے ہیں اس کو توڑا مار بھی سکتے ہیں توڑا زغمی کر سکتے ہیں اگر ہترناک طریقے سے وہ آ رہا ہے یا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کی باڈی کو بچا سکتے ہیں تو جب پروپرٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کی اپنی پروپرٹی کو کوئی پرسن نقصان پہنچا رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو رائٹ آف پریویٹ ڈیفنس حاصل ہے یا کہ اس دوسرے پرسن کی پروپرٹی کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو وہاں بھی بھی آپ کو دیفنس کا حق حاصل ہے اگر اس چیز میں آپ کوئی ایسا ایکٹ کرتے ہیں جو کہ عام طور پر جرم ہے لیکن اگر آپ نے پریویٹ ڈیفنس میں کیا ہے تو وہ ہے نوٹ ڈیفنس تو پھر وہ جرم نہیں ہوگا آ گیا جاتا ہے the term common intention means اب جو ورڈ ہے common intention جو سیکشن 34 میں explain کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے common motives تو common motives یعنی دو یا دو ساتھ لوگ جب مل کے انہوں نے common intention common ارادہ یعنی ایک جیسا ارادہ بنایا ہوئے کسی جرم کرنے کا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو motive ہے جو وجہ ہے وہ سیم ہے voluntarily کا مطلب یہاں پہ ہے an act done of own privilege کہ جب کوئی پرسن اپنے on privilege میں کوئی ایکٹ کرتا ہے تو ہمیشہ اس کو voluntarily act کہا جاتا ہے urge and demand are dash punishment in their own rights تو urge and demand جو ہے یہ ایک independent punishments ہیں the term کساس means dash اب کساس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے same kind of hurt تو یہاں پہ کساس جو ہے وہ بدلہ ہے ویسے تو بدلے کو کہتے ہیں کہ جب ایک پرسن دوسرے پرسن کو قطر کرتا ہے تو پھر اس کا کساس لے جاتا ہے یعنی اس پرسن کو ہی مارا جاتا ہے تو کساس کا یہاں پہ جو یہ correct option ہے same kind of hurt جس پرسن کو جس طریقے سے hurt کیا گیا ہے اسی نیچر کا اس نوعیت کا ایک hurt لگایا جائے گا تو اس کو کساس کہا جاتا ہے تازیر is punishment which is not determined or fixed by the legislature but is left to the discretion of dash تازیر یہ بھی punishment ہے kinds of punishment کا ایک الگ سی لیکچر جو ہے وہ میرے چینل پہ موجود ہیں تازیر جو ہے یہ بھی punishment ہے لیکن یہ ایسی punishment ہے جو کہ not determined جس کو legislature نے پوری طریقے سے اس کا تعاین نہیں کیا نہ fix کیا گیا ہے بلکہ اس کو جو court ہے اس کی discretion پہ چھوڑ دیا گیا ہے تو یہاں پہ جو judge کی discretion ہے court کی جو discretion ہے وہ جو punishment دیتے ہیں اس کو تازیر کہا جاتا ہے the word تازیر is derived from other یہ جو word other ہے اس سے تازیر کا جو word ہے یہ derived کیا گیا ہے special law is defined under section dash section 41 جو پہ اکستان پینجل court کا ہے اس میں special law کو define کیا گیا ہے wrongful gain and wrongful loss جیسے یہ میں نے دونوں الفاظ اوپر آپ کو بتا بھی دیئے ہیں section 23 میں ان کو define کیا گیا ہے the judge is defined under section 19 section 19 میں judge کو define کیا گیا ہے کہ judge کون ہوگا the term good faith is defined under section 52 اب یہاں پہ chapter 4 جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ law get کے سلیبس میں شامل ہے اوپر ہم نے chapter 2 study کیا جو کہ definitions کے حوالے سے تھا اور chapter 4 جو ہے یہ general exceptions کے حوالے سے ہیں یعنی اس chapter میں وہ exceptions بتایا گئے ہیں کہ اگر کچھ ایسے situations بتایا گئے ہیں کہ اگر ان میں کوئی person کوئی جرم کرتا ہے تو وہ جرم consider نہیں ہوگا وہ situations یہاں پہ اس chapter میں بتایا گئی ہیں تو اس chapter کے یہاں پہ پہلا ہم سے کیوز ہے nothing is an offense which is done by a child of seven years of age تو سب سے پہلے یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو سات سال یا اس سے کم عمر کا جو child ہوگا جو بچہ ہوگا وہ اگر کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے جو کہ جرم ہے لیکن جو سات سال کا بچہ ہے اس کا وہ جو ایکٹ ہے وہ جرم consider نہیں ہوگا اس کے علاوہ آگے کہتے ہیں an act of person of unsound mind is not an offense جو unsound mind person ہوتا ہے جس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا جو mentally ٹھیک نہیں ہوتا unsound mind person وہ ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو کہتے ہیں کہ انسound mind person کا جو اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو یہ جرم نہیں ہوگا لیکن یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو child ہے یا انسound mind کا یہ جو ایکٹ ہے اگر یہ کسی person نے اس سے کروایا ہے تو جس person نے کروایا ہے وہ گلٹی ہوگا اس offense کے لیے یعنی مثال کے طور پر ایک بچہ ہے یا انسound mind person ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ جا کے اس person کو مارو اس کو میں نے پسٹل دے دیا کچھ اور کوئی ایسی کوئی deadly weapon کوئی چیز دے دی ہے جس سے وہ جا کے کسی person کو مارتا ہے تو اب کیا ہے کہ وہ child یا وہ انسound mind person جو ہے وہ تو نہیں سمجھتا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن میں اسے کروا رہا ہوں تو پھر میں گلٹی ہوں گا یہاں پہ otherwise اگر child یا انسound mind person نے کوئی ایکٹ کیا ہے جو کہ جرم ہے تو وہ جرم کنسیلٹر نہیں ہوگا under Pakistan penal code an aggressor is not entitled to right of self defense یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان penal code کہتے ہیں جو aggressor ہے وہ self defense کے لئے انٹیٹل نہیں ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں میں کسی person کو غصہ دلاتا ہوں وہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ میرے خلاف وہ مجھے مارنے کیلئے یا مجھے زخمی کرنے کیلئے آگے بڑھتا ہے تو اب میں اس سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں اور اپنے self defense میں میں اس کو اس کو میمار دیتا ہوں تو اب یہ میرے لئے یہ self defense یہاں پہ حاصل نہیں ہے میرے پاس self defense کا یہاں پہ right نہیں ہے کیونکہ میں نے خود اس کو غصہ دلائیا ہے تو aggressor ہے وہ right of self defense کے لئے انٹیٹل نہیں ہے سیکشن 99 پاکستان penal code deals with acts in which there is اب کریکٹ پرشن ہے کہ no right of private defense جو پاکستان penal code کا سیکشن 99 ہے اس میں وہ سیچویشنز بتائی گئی ہیں جہاں پہ right of private defense کسی پرسن کو حاصل نہیں ہوتے سیکشن 105 پاکستان penal code کس چیز کے ساتھ deal کرتا ہے right of private defense of property اب property کو آپ نے کیسے اس کو defense کیسے کرنی ہے property کی تو سیکشن 105 پاکستان penal code میں بتایا گیا ہے ایک done in private defense is not an offense جو private defense میں جو بھی کوئی جرم کیا جائے گا تو وہ جرم consider نہیں ہوگا right of private defense of the body includes the defense of اب یہ جو right of private defense of body ہے اس میں کون کونسی چیزیں شامل ہیں اس میں شامل ہیں کہ his own body and the body of any other person تو body کی جو private defense ہے وہ آپ کی اپنی body بھی ہے اور دوسرے person کی body بھی ہے کہ آپ نے آپ کو بھی بچانا ہے کسی جو آپ کے خلافہ کو جرم ہو رہا ہے یا کسی اور پرسن کو اس کے ساتھ کوئی جرم ہونے والا ہے پہ ایک ایگزیمپل بتایا گیا ہے self defense کے حوالے سے a soldier ایک soldier ہے fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law in consequence to which x and y suffer grievous hurt and they sue the soldier for the same in the court of law decide the guilty of the soldier اب یہاں پہ ایک soldier ہے اس نے کیا کیا کہ ایک حجوم کے اوپر کچھ لوگ کے اوپر اس نے firing کی لیکن فائرنگ اس نے کی کہ اس کے وہاں پہ زخمی ہو گئے ان کو grievous hurt انہوں نے سفر کیا اب x اور y نے کیس کیا soldier کے اوپر کہ اس نے ہمارے اوپر فائرنگ کی تو اب عدالت نے اب یہ جو soldier ہے کیا یہ guilty ہوگا کہ نہیں تو جو correct option ہیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ the soldier shall not guilty soldier یہاں پہ guilty نہیں ہوگا اس offense کی لئے کیوں زخمی نہیں ہوگا as he fired by order of his superior کیونکہ اس کے superior اور officer تھا اس کے order کے اوپر اس نے firing کی دی تو اس وجہ سے یہ وہاں پہ وہاں پہ قانونی طور پر bound تھا اس کے superior officer نے order دیا تھا اور یہ لوگ زخمی ہو گئے تو یہ یہاں پہ soldier guilty نہیں ہے اب آگے جاتا ہے police officer is directed by the court to arrest b اب a جو ہے یہ ایک police officer ہے اس کو عدالت نے ایک directions دی کہ تم جا کے b کو arrest کرو he arrest c لیکن a نے کیا کیا کہ b کو arrest کرنے کے بجائے اس نے c کو arrest کیا after reasonable inquiry believing c to be b اس نے c کو اس لئے arrest کیا کہ a سمجھ رہتا کہ c b ہے یعنی کہ آپ ایک police والے ہیں آپ کو عدالت نے directions دی کہ تم جا کے کسی person کو arrest کیا وہ کسی غلط person کو آپ نے arrest کیا اور عدالت نے جس person کا کہا کہ اس کو arrest کرنا ہے آپ نے وہی بندہ سمجھ جیسے جیسے میں نے آپ پر پولیس والے اگزمپل بھی دیا وہاں پہ کیا کہ اس نے mistake of fact کیا عدالت میں اس کو direction جیدی تھی کہ جا کے اس کو arrest کرو mistake of fact یہ ہے کہ اس نے کسی دوسرے person کو وہی بندہ سمجھ کے arrest کیا یہ complete defense ہے اگر یہ good fact میں کیا گیا ہے تو the motive under section 81 of bpc should be either a and b جو section 81 ہے bpc اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کئی نقصان ہونے والا ہے تو بڑے نقصان کو بچانے کے لیے اگر چوٹا نقصان ہو جائے تو یہ offense نہیں ہے کہ اگر بڑا جرم ہونے والا ہے اور وہ وہاں پہ جا چھوٹا جرم کرتے ہیں تو یہ آپ کو defense حاصل ہے آپ کے ساتھ کوئی پڑوسی ہے ان کے گھر میں کچھ لوگ آتے ہیں وہ وہاں پہ ڈھاکہ ڈالنے کے چوری کرنے کے لیے اب کیا کرتے ہیں کہ اس پڑوسی کے گھر میں آپ ٹرسپاس کرتے ہیں بین پرمیشن کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں ان لوگوں کو وہاں سے اس چوری کو روکنے کے لیے اب چوری ہونا بھی جرم ہے اور ٹرسپاس کرنا بھی جرم ہے تو اب وہ چوری ہوتی تو وہ بڑا جرم ہے اور آپ نے ٹرسپاس کیا آپ نے مداخلت کی ان کے گھر میں انٹر ہوئے یہ چوٹا جرم ہے تو اگر آپ نے بڑے جرم کو بچانے کی لیے چوٹا جرم کیا ہے تو یہ ڈیفنس حاصل ہے یہاں یہاں پہ سیکشن ایٹی ٹو لکھا گیا ہے لیکن یہ ایٹی تری ہے ایٹی تری میں بتایا گیا ہے کہ جرم کنسیڈر نہیں ہوگا اب یہاں پہ ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ سات سال اور بارہ سال کے درمیان کا کوئی بچہ ہے اس نے جرم کیا ہے تو اس کو ایکسپشن حاصل ہے لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو بارہ سال سے کم عمر کا بچہ ہے اور سات سال سے زیادہ ہے اس کی مچورٹی کتنی ہے یہ مچور ہے کہ نہیں جب یہ ایکٹ کر رہا تھا تو اس نے سمجھتے ہوئے اس ایکٹ کا پتہ تھا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ جرم ہے تو اس چیز کو دیکھا جائے گا آگے جاتا ہے کہ سیکشن ایٹی ٹو اپی پی سی اننسی ایٹ یہ آگیا جاتا ہے اب اس طریقے سے سیکشن ایٹی ٹو اور ایٹی ٹی جی میں آپ اوپر بتایا کہ اگر اس کے تحت اگر کوئی افنس ہوتا سیکشن ایٹی فور میں یہ بتایا گیا ہے لیگل انسی ایٹ یہ کہ اگر پرسن انساون مائن ہے اس کا مائن کام نہیں کر رہا وہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو بھی ایکسپشن حاصل ہے اہینگ من وہ ہنگ پرزنر پرزنر آرڈر آف کو آرڈر آف ایکزمٹ فرم سیکشن سیونٹی ایٹ یہاں پہ جو ہنگ من وہ جس جس جلات بولتے ہیں جو پرزنر کو پانسی لگاتا ہے اب یہاں پہ کہتا ہے کہ ہنگ من ہے اس نے اگر کی دی ایک پانسی دی ہے اور عدالت کے آرڈر کے اوپر دی ہے تو اب کوئی پرسن اس ہنگ سی دے رہا ہے لوگوں کی جان لے رہا ہے اب یہاں پہ ایدر ای اور ب اور سی یہاں پہ جس ٹائم وہ پرسن جو ہے جو انسین ہے جس کا من کام نہیں کر رہا وہ جس ٹائم وہ ایکٹ کر رہا تھا ج جرم کر رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو وہ جو ایکٹ کر رہا تھا اس کی نیچر بھی اس کو نہیں پتا تھی وہ جو کچھ کر رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے یہ قانون کے خلاف ہے تو یہ complete defense ہے which of the following is correct اب یہاں پہ a b c d یہ جو options ہیں اس نے بتایا گیا کہ کون سا اس میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی کو study کرتے ہیں the burden of proving that the accused was insane at the time of commission of offense is on accused اب ایک person جو insane تھا اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اس نے جس ٹیم کوئی جرم کیا تھا تو اس کا دماغ اس ٹیم کام نہیں کر رہا تھا یہ کون ثابت کرے گا یہ accused کا جو وقیر ہے وہ ہی ثابت کرے گا کہ یہ جو accused ہے یہ ان سے انتہ اس time جس time اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اس کے بعد آجاتا ہے انتوکسکیشن اس دیفنس اس کنٹینڈ ان سیکشن بوت ا ان بی سیکشن ایٹی فائف اور سیکشن ایٹی سیکشن جو پاکستان پینل کورٹ کا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی پرسن وہ نشے کی حالت میں کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو بھی یہاں پہ ایکسپشن حاصل ہے لیکن نیچے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہاں پہ ہے کہ اوپر تو ہم نے دیکھ لیا کہ سیکشن ایٹی فائف اور ایٹی سیون یہاں پہ ان ٹوکسکیشن کی حوال سے نشے کی حالت میں جو بھی پرسن جرم کرے گا تو وہ جرم نہیں ہوگا لیکن اگر سیلف ڈیفنس آپ نے یہاں پہ لینا ہے تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نشہ جو ہے اس پرسن نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہو یعنی آپ کوئی شراب بندہ پیتا ہے کوئی اور اس طرح نشہ کرتا ہے اس یہ جرم نہیں ہوگا اب یہاں پہ کہتے کہ کوئی بھی ایسا ایکٹ ہے جس میں منس ریا ان وول ہے یعنی کہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کوئی جرم کرنے کیلئے نشہ کرتے ہیں کہ میں یہ نشہ کر لے تو نشہ کی حالت میں آج ہوں گ بعد مجھ ایک سیشن حاضر کی میں تو نشہ میں تھا کہتے یہاں پہ پہ پہلے سی آپ کی منس ریا آپ کی منٹلی جو ہے وہ نیت موجود تی نشہ کی آپ نے خود نشہ کیا جرم کرنے کے لئے تو یہاں پہ آپ کو دیفنس حاصل نہیں ہے آگے جاتا ہے انڈر سیکشن ایٹی نائن دا بارہ سال کم عمر کا بچہ ہے اس کا کوئی آپ ریشن ہونا ہے جس طرح عام طور پر ہوتا ہے تو بارہ سال کا بچہ تو اپنی کونسنٹ نہیں دے سکتا کہ ہاں میرا آپ ریشن کرو یا میرا یہ علاج کرو یا مجھے میڈیسن دو تو اب یہاں پہ اس گارڈین ہے اس بچے کا وہ اگر کنسنٹ دے دیتا ہے بعد میں اگر بچی کے اوپر کوئی غلط اثر ہوتا ہے تو جو ڈاکٹر ہے وہ وہ اس کے اوپر کوئی کریمینل لیابیلٹی نہیں آتی کیونکہ جو بچہ ہے اس کے گارڈین نے یہاں پہ کنسنٹ دی تھی سیکشن نینٹی سیکشن نینٹی جو پی پی سی کا ہے اس میں کنسنٹ کے بتایا گیا ہے کچھ ایسے سیچیویشن کہ اگر این سیچیویشن میں کوئی کنسنٹ دی جاتی ہے تو وہ ویلڈ کنسنٹ نہیں ہوگی اب یہاں پہ جو کریکٹ اوپشن ہے وہ دی آل د اب یہاں پہ یہاں پہ پرسن یا بار سال سے کم عمر کا بچ کسی کام کی لئے کنسنٹ دیتا ہے تو یہ بھی ان والیڈ ہوگا دی رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس جو ہے پاکستان پیزروریشن اس میں رائٹ آف ڈیفنس کے حوالے سے بتایا گیا ہے رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس سبجیک ٹو ریسٹرکشن کنٹین سیکشن نینتی 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 یہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس آپ تب ہی ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو سیکشن نینتی 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 جو ریسٹرکشن بتائی گئی ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے تب آپ پبلک آتھارٹیز کو وہاں پہ ریکارز کر سکیں یعنی آپ کو کسی جگہ میں بند کیا گیا ہے اور کوئی بندہ آپ مارنے والا ہے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ پولیس کو اطلاع کر سکیں یا اپنے آپ کو بچانے کے اگر آپ کی بوڈی کو کو حام پہنچ رہا ہے تو آپ رائٹ آف پریویٹ ڈیفنس ایکسرسائز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آجتا ہے جو کریکٹ اوٹشن ہے بوت اے اینڈ بی اب اے کیا ہے پرسن آف 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 پرسن کے خلاف کسی ایسا پرسن جس کو میچیریٹی حاصل نہیں ہے تو ان کے خلاف آپ کو رائٹ آف 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 بوڈی اور آف 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 سیکشن 97 جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر پرسن کو ریٹ آف 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 کہ اس کے خلاف کوئی اس کی بورڈی کے خلاف کوئی offense ہونے والا ہو دو کیونکہ اس کو کوئی زخمی کر رہا ہے یا اس کی جان لے رہا ہے تو section 97 میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو rate of private defense حاصل ہے جنرل exceptions are contained in chapter 4 جو پاکستان penal court کا ابھی ہم chapter 4 ہی study کر رہے ہیں اس میں جنرل exceptions بتایا گیا ہیں section 76 and section 79 PPC provides the general exception of mistake effect اگر ہم پاکستان penal court کے section 76 اور section 79 study کریں تو وہاں پہ جو بھی mistake کا effect ہوتی ہیں وہاں پہ general exception اس کے حوالے سے حاصل ہے which section deals with the right of private defense of the body and property کہتے ہیں کہ پاکستان penal court میں وہ کونسا section ہے جو آپ کو اپنی body اور property کو بچانے کے لیے آپ کو right of private defense دیتا ہے تو وہ section 87 پاکستان penal court کا ہے اب یہاں پہ دو سپٹر ہم نے study کر لیا ہے chapter 2 اور chapter 4 chapter 2 جو کہ definition کے حوالے سے تھا اور chapter 4 جو ہے جو کی general exceptions کے حوالے سے تھا اب آگے جو chapter جو law get میں شامل ہے جہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جو next chapter ہے وہ chapter 16 ہے offenses affecting the human body کہ وہ جرائم جو human body کو effect کرتے ہیں یعنی کوئی آپ کو زخمی کر رہا ہے کوئی آپ کو جان لینے کی کوشش کر رہا ہے اس body کے related جتنے بھی offenses ہیں وہ chapter 16 میں بتایا گئے ہیں وہ ابھی ہم یہاں پہ اس کے mcqs study کریں گے mcqs pertaining chapter 16 offenses affecting human body یہاں سے ہم اس کو start کرتے ہیں اس چپٹر میں یہاں پہ offenses بھی ہیں اور offenses کیلئے کون کون سی سزائیں ہیں ان سزاؤں کو بھی یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو اسلامک سزائیں ہیں وہ سب سے پہلے ہے قساس سیکنڈ پہ ہے دیت ترڈ پہ ہے عرش اور نمبر فور پہ ہے دھامن یہ چار جو ہے یہ اسلامک سزائیں ہیں اس کے بعد جو مزید سزائیں ہیں وہ بھی اس کا ذکر آئے گا لیکن یہاں پہ چار جو میں نے آپ کو بتائی اس کو یاد رکھیں کہ ساس دیت عرش دمن یہ اسلامک سزائیں ہیں تو یہاں پہ دمن دمن is compensatory punishment which is inflicted when causing hurt is not liable to dash اب یہاں پہ ہے عرش یہاں پہ کہتے ہیں کہ دمن یہ compensatory punishment ہے compensatory کا مطلب کہ پیسے دینے ہیں جرمانہ جیسے لگتا ہے پیسے دمن جو ہے یہ compensatory punishment ہے جو کہ inflict کیا جاتا ہے تب ہی کہ جو زہم پہنچایا گیا جو زہم لگایا گیا ہے اس زہم کے اوپر اگر عرش لائبل نہیں ہوتا عرش جو ہے یہ دمن سے زیادہ تھوڑا زیادہ compensation ہے تو عرش جہاں پہ لائبل نہیں ہوتا تو پھر دمن جو ہے وہ دینا پڑے گا دمن means compensation which is determined by the dash اب دمن جو ہے یہ compensation ہے پیسے ہیں لیکن یہ کون determine کرے گا by the court عددالت یہ ڈیسائیڈ گریں گی کہ کتنا دمن جو ہے وہ پی کرنا ہے یعنی کتنی compensation دینی ہے دیت means the compensation payable to the heirs of the victim as provided under section dash of the Pakistan penal court اب اگر Pakistan penal court کا ہم section 320 دیکھیں تو اس میں دیت کا ذکر ہے کہ کتنا دیت جو ہے وہ پی کرنا پڑے گا جو وکٹم ہے اس کے ورسا کو the punishment by causing similar hurt at the same part of the body with the same intensity is called dash یہاں پہ ہے کساس اب کساس کیا ہے کساس کا مطلب ہے بدلہ کہ اگر ایک شخص کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو جو قاتل ہے اس کو بھی اسی طریقے کار کے مطابق اسی سیم نیچر کا سیم طریقے کار کے مطابق اس کو اس کو قتل کیا جائے گا اگر اس نے کسی شخص کو hurt کیا ہے تو اس صورت میں اسی کو بھی جس نے جو offender ہے اس کو بھی سیم نیچر کا بوڈی کے سیم پارٹ کے اوپر اسی نیچر کا زخم لگایا جائے گا اس کو کساس کہا جاتا ہے تازیر means punishment other than کساس and dash اب تازیر کیا ہے یعنی کہ تازیر وہ punishment ہے جو کہ کساس دیت عرش دمن ان کے علاوہ ہو کیونکہ یہ جو چار سزائیں ہیں یہ اسلامک سزائیں ہیں قرآن و سنت میں یہ چار سزائیں بتائے گئے یہ حدود کے سزائیں ہیں حد کی جس کو ہم punishment کہتے ہیں کہتے ہیں ان کے علاوہ جو punishment ہے اس کو تازیر کہا جائے گا adult means who has attained age of dash years adult وہ شخص ہے جس نے 18 سال کی age کو attend کیا ہو جو 18 سال یا 18 سال سے زیادہ ہو اس کو adult کہا جاتا ہے اکراہ ناکس means any form of durace which does not amount to dash یہاں پہ اکراہ تام اب اکراہ ناکس اور اکراہ تام سب سے پہلے میں آپ کو ان دو الفاظ کو سمجھاتا ہوں تو ہم جاتے ہیں ذرا سیکشن کو open کرتے ہیں یہ یہاں پہ ہے اکراہ تام which means یہ ایک منہ میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ کونس سیکشن میں ہے سیکشن 299 جو پی پی سی کا ہے اس میں یہاں پہ جو کلاس جی ہے اس میں اکراہ تام کو ڈیفائن ہی ہے اکراہ تام means putting any person his spouse or any of his blood relation within the prohibited degree of marriage in fear of instead death or instant permanent impairing of any organ of the body or instant fear of being subject to sodominy اور ذرا سب سے پہلے میں اکراہ تام یہ ہے کہ کسی پرسن کو یا اس کی spouse یعنی بیوی کو یا اس کے کسی بھی ایسے blood relation کو instant fear of death میں مبتلا کرنا یعنی فوری موت کے خوف میں مبتلا کرنا یا اس کو اس خوف میں مبتلا کرنا کہ اس کی بوڑی کا کوئی اورگن جو ہے وہ امپیر ہو جائے گا کٹ جائے گا یا اس کو زنابل جبر کے خوف میں مبتلا کرنا اور اس سے آگے کوئی کام کروانا یعنی مثال کے طور پر ایک شخص کو اس خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ آپ کو میں قتل کر دوں گا اگر آپ نے فلان شخص کو جا کے قتل نہ کیا یا یہ زخم زخمی نہ کیا یا اس کو فلان جگہ پہ جا کے چھوڑی نہیں کی یا اس جگہ پہ جا کے کس شخص کو لوٹ نہ لیا اب اس کو instant death کی صورت میں اس کو مبتلا کیا گیا ہے تو اس کو اکراہ تام کہا جاتا ہے اور اکراہ ناکس یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا دباؤ جو کہ اکراہ تام میں فال نہیں کرتا تو اس کو اکراہ ناکس کہا جاتا ہے یعنی سمپل اس کا مطلب یہ ہے کسی پرسن کو اس کے اوپر دباؤ ڈالنا کہ وہ جا کے اسے کوئی جرم کروایا جائے اس کے بعد جو ہے term قتل is defined under section dash اب یہ جو ورڈ ہے قتل اس کو پاکستان پینل کورٹ کے section 299 clause g میں ڈیفائن کیا گیا ہے جو قتل عمد ہے جو انسان مرڈر کرتا ہے تو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ پاکستان پینل کورٹ کے section 302 میں ڈیفائن ہے اب قتل کی صورت میں جو ولی ہے ولی وہ ہے جو شخص مر گیا ہے اس کا جو آگے اس کے بعد جو شخص آگے آتے اس کی فیملی کا تو وہ legal ہیرز ہونا چاہیے اس کا وارث ہونا چاہیے ولی وہ ہوتا ہے جو قتل کی صورت میں قصاص لیتا ہے تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر قتل ہوا ہے اور وہاں پہ جو مقتول ہے جس کی مرڈر ہوا ہے اس کا کوئی بھی لیگل ہیر نے کوئی وارث نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جو گورنمنٹ ہے وہ اس مقتول کا ولی ہوگا دیت کی جو ویلیو ہے وہ کتنی ہے تو وہ پریزنٹ ویلیو آف سلور تین ہزار چیس و تیس گرام اب دیت کی جو اماؤنٹ ہے وہ پریزنٹ یعنی موجودہ گرام سلور اس کے جتنی بھی اماؤنٹ بنتی ہے یہ دیت کی رقم ہوگی اور ہر سال یکم جولائی کو جو گورنمنٹ ہے وہ دیت کی اس رقم کو اپڈیٹ کرتی ہے انجری کو ہم پہلے بھی نقصان جو کسی پرسنٹ کی باڈی کو مائنڈ کو اس کی ریپوٹیشن کو لگایا جائے اللیگل طریقے سے تو اس کو انجری کہا جاتا ہے تازیر تازیر کا کیا مطلب ہے کوئی بھی ایسی پنشمنٹ جو کہ حد کے علاوہ ہے تو حد کی سزائیں میں آپ کو چار بتائی ہیں ان چاروں کے علاوہ کوئی بھی پنشمنٹ ہوگی تو وہ تازیر اس کو کہا جائے گا حد حد گیا ہے پنشمنٹ اورینڈ بائی حولی قرآن اور سنہ کہ وہ سزائیں جو کہ قرآن پاک اور سنہ میں جس کا ذکر ہے اس میں بتائی گئی ہیں تو اس کو حد کہا جاتا ہے جو پاکستان پینل کورٹ کا سیکشن 306 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر مائندر پرسن ہے تو اس کے اوپر کے ساتھ جو ہے وہ لیبل نہیں ہوتا عرش is the compensation which will be paid to ڈیش اب عرش کیا ہے یہ compensation ہے پیسے ہیں کس کو دیا جائیں گے victim اور ہیرز جو victim ہے جس کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے کسی شخص کو زخمی کیا گیا ہے یا اس کے ورسہ کو عرش یہ ادا کیا جائے گا اب ہم نے اوپر بھی دیکھا کہ جو دمن ہے یہ بھی compensation ہے punishment of compensation ہے تو یہ کس طریقے سے determine کیا جائے گا دمن کو تو اس میں کہتے ہیں all are correct یہ a b c یہ expenses incurred or treatment by victim اب ایک شخص کو زخمی کیا گیا وہ کیا گیا کہ وہ treatment کے لئے ڈاٹر کے پاس جاتا ہے اس کی جتنی بھی خرچہ آتا ہے تو عدالت اس کا خرچہ جو ہے determine کریں کہ دمن کہ offender نے کتنا دمن پی کرنا ہوگا اس victim کو loss or disability caused in functionary of any organ اگر کسی person کا کھٹ گیا یا disable ہوگی کس طریقے سے تو وہ بھی عدالت determine کریں گی کہ اس پرسن کا کتنا نقصان ہوا ہے اس نقصان کے مطابق دمن کو determine کیا جائے گا the compensation for anguish suffered by the victim تو victim کو جتنا نقصان پہنچا ہے اس کو دیکھتے ہوئی عضالت جو یہ determine کریں گی the urge for causing اطلاف of a tooth shall be dash اگر ایک پرسن اس کا دان توڑ گیا ہے کسی نے اس کا دان توڑ دیا ہے تو اس کی کتنی عرش دیا جائے گا تو دیت کا جو حصہ ہے اب دیت کی جو amount ہے وہ 30,430 کرام چاندی کے برابر جتنے بھی پیسے بنتے ہیں اس پیسوں کا ایک بٹا بیس جو حصہ بنے گا تو وہ عرش ہوگا اور وہ پی کیا جائے گا کساس فار قتل امد shall not be enforced when اب یہاں پہ کیا ہے کہ قتل کی صورت میں قساس لیا جاتا ہے یعنی جس پرسن نے مرڈر کیا ہے تو اس سے قساس لیا جائے گا لیکن اگر یہاں پہ جس نے جرم کیا تھا وہ ہی مر جاتا ہے تو پھر اس صورت میں جو قساس ہے وہ enforce نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ قتل عمد کے اوپر کساس لیبل نہیں ہوگا اس صورت میں کہ جو وکٹم ہے اس کا ہزبن انسین پرسن مائنر پرسن ان کی اوپر جو ہے یہ قتل عمد کی صورت میں کساس لیبل نہیں ہوگا اب کسی انسان کے ہاتھ کا کوئی فنگر کٹ گیا پاؤں وہ اس صورت میں دینا پڑے گا انسان کی باڈی میں جو دو دو ہیں دو آنکھ ہیں دو کان ہیں اس طرح جو بھی باڈی میں ان میں سے ایک جو آرگن ہے وہ کٹ جاتا ہے تو پھر کتنا عرش دینا پڑے گا دیت کی رقم ہے وہ دینا پڑے گا سیکشن 303 پاکستان پینر کوڈ یہ کون سے قتل کو دیفائن کر رہا ہے جو ایک راہ تام ایک راہ ناکس یہ خاص نہیں ہے ایک راہ ناکس بنتا ہے 303 میں یہ بتا گیا جس ترکی سے میں ایک راہ تام اور ناکس اوپر بتا یا کسی شخص کو دباؤ میں دباؤ ڈالا جاتا ہے میں آپ کو قتل کر دوں گا اگر آپ نے فلان شخص کو جا کے قتل نہیں کیا اس طورت میں جب قتل ہوتا ہے تو اس کو سیکشن 303 میں جو کساس ہے اس کو ماف بھی چھوڑ سکتا ہے ولی کہتا ہے میں اس کساس دیں لیتا عدارت اس کو کوئی اور پنشمنٹ دے دے یا کچھ اور اس طرح چودہ سار کی سزا دے دے وہ ولی کے پاس یہاں پر اختیار ہے کہ وہ کساس کو یہاں پر ویوڈ کر جا سکتا جہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ مقتول کا ولی ہے یا جو ولی ہے وہ مائنر ہے یا ولی انسین ہے تو ان صورتوں میں جو کساس ہے وہ معاف نہیں ہو سکتا اگر قتل ہوا ہے اور اس صورت میں رازی نامہ ہوتا ہے تو رازی نامہ کی صورت میں جتنی کمپنسیشن دی جاتی ہیں تو دیت کی جو رقم ہے اس سے کم نہیں ہونی چاہیے جو کتل شبی عمن ہے اس کی جو پنشمنٹ ہے سکشن 316 پاکستان پینل کورڈ میں ڈیفائن کی گئی ہے قتل خطا یہ ہے کہ ایک پرسن بغیر اس کے ارادہ نہیں تھا کہ وہ کسی پرسن کی ڈیف کاز کرے لیکن وہاں پہ ایکٹ کی وجہ سے اس نے قتل کر دیا اس کو قتل خطا کہا جاتا ہے جو سکشن 319 ہے پاکستان پینل کورڈ کا قتل خطا کی جو پنشمنٹ ہے وہ اس میں بتائی گئی ہے اب جس نے قتل خطا کیا ہے اس کی انٹینشن نہیں تھی پنشمنٹ اوپر ہم نے دیکھ لیے لیکن اس کے ساتھ دیت کے لیے بھی یہ لائبل ہے ایک پرسن جو ہے وہ ریش ڈریونگ کر رہا تھا سپیڈ کے ساتھ دریونگ کر رہا تھا اور قتل خطا یعنی اس نے کسی شخص کو ڈریونگ کے ذریعے اسے ایکسیڈن میں مار دیا تو سبب کیا ہے کتل بے سبب یہ ہے کہ بغیر انٹرشن کے آپ نے کوئی انلافل ایکٹ کیا لیکن آپ کا جو ایکٹ تھا وہ انلافل تھا تو اس کو کتل بے سبب کہا جاتا ہے دیت کتل بے سبب کی جو پنشمنٹ ہے وہ پاکستان پینر کوڈ کے سکشن تین سو بائیس میں بتائی گئی ہیں اور وہ دیت ہیں دیت کتنی ہے تیس ہزار چیس گرام چاندی کے برابر جو پیسے بنتے ہیں تیس ہزار چیس گرام چاندی کے برابر رکم جو وہ سال کی یکم جلے کو ریٹرمائن کرتی ہیں پنشمنٹ فور اٹیمٹ ٹو قتل امد اس پروائیڈ انڈر سیکشن ڈیش قتل امد کی کوشش کرنا یعنی کسی پرسن کو انٹریشن لی مار لیکن وہ بچ جائے تو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ تین سو چوبیس ہے کوئی بچ جاتا ہے تو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ ایک ہیں ان کی اگر کوئی پرسن ٹھگ ہے اور اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ تین سو ست آئیس میں بتائے گئی ہیں وی وی ور کمیٹ روبری اور چائیل سٹیلنگ اکمپائیڈ وی افینس آف قتل اس کار ڈیش اب ٹھگ کیا ہے کہ وہ لوگ جو روبری کرتے ہیں اور چائیل سٹیلنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس شخص کو اس کی قتل کرتے ہیں ان کو ٹھگ کہا جاتا ہے اب جو مزار قطع پر ایک شخص قتل ہو گیا اب اس کے ورسا ہے ان کو جو دیت کی اماؤنٹ ملتی ہے تو دیت کی اماؤنٹ اس کے ورسا میں اسی طریقے کار کے مطابق تقسیم بتایا گیا ہے اب دیت کس طریقے کار کے مطابق پی کیا جا سکتا ہے یعنی ایک ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے لیکن پانچ سال سے زیادہ نہیں ہوگی یعنی کہ ایک شخص کے اوپر دیت لاغو کر دیا کہ آپ نے دیت دینا ہے دیت کی جو رقم ہے آج کل دو ہزار تائیس میں کچھ تقریبا 42 43 لاکھ روپے بنتے ہیں تو ایک شخص وہ یہ لمپ سم یعنی ایک ساتھ بھی ادا کر سکتا ہے یا پانچ سال کی قسط میں بھی ادا کر سکتا ہے تو یہاں پہ اس کا کاریٹ اوپشن ہے اس تیٹ جو کانوکٹ ہے جو مر گیا تو پھر اس کی جو اسٹیٹ ہے اس کی جو جداد ہے اس میں سے ریکاورٹ کیا جائے گا اس کی جداد کو سیل کر کے جو دیت کی امونٹ ہے وہ لی جائے گی اور جو وکٹم کے ورسا ہے ان کو حوالی کیا جائے گا ویور کاریٹ پیشن تین سو باتیس آف پی پی سی یہاں اس کا اپشن ہے جب بھی کسی پرسن کو پین پہنچ آیا جائے گا ان فرم کیا جائے گا اس کی پار کو امپیر کیا جائے گا اس کی بورڈ کو کوئی پار جو دیس میمبر ہو جائے تو اس کو ہرٹ کہا جائے گا یہ 332 میں بتایا گیا ہے اکورڈن تین کٹ کٹ جائے گا تو اس کو اطلاف اس کہا جائے گا جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے سیکشن 334 میں جہاں پہ کساس نہیں ہوگا تو اس صورت میں ارش یا امپریزیمنٹ آف ٹین یرز یہ دیا جائے گا اس کی لی ہوگا مثال کے طور پر 334 میں یہ بتا آیا گیا لیکن سب سے پہلے ڈاوٹر سے مشورہ کیا جائے گا کہ یہ افینڈر جو ہے اس کو ہرٹ پہنچ آیا ہے اس کو زغمی کیا ہے تو اب اس کے اوپر بھی یہاں پہ کساس لیبل ہے اس کو بھی یہاں پہ ہرٹ کرنا ہے تو میڈیکل آفیسر کے ساتھ مشورہ کی جاتا ہے کہ اس کی موت تو نہیں ہوگی اس چیز سے تو اگ ڈاوٹر کہتا ہے کہ اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے یعنی اس ایس کو دیش دینا ہوگا یا اس کو دس سر زیادہ سزا ہوگی شجا is ڈیفائن انڈر سیکشن 337 جو پاکستان پر انل کوٹ کا سیکشن 337 ہیں یہاں پہ شجا کو ڈیفائن کیا گیا ہے شجا کے چھے کائن ہیں اب یہاں پہ کیا ہے شجا یہ ہے کہ کسی پرسن کو زخمی کیا گیا لیکن اس کی زخم کی نوعیت ہے اس میں اندر ہڈی نظر آ گئی لیکن فریکچر نہیں ہوا تو اس کو کہا جاتا ہے شجا مدیح شجا کیا ہے کہ کسی پرسن کی کوپڑی کی اوپر ایسا زخم لگایا گیا کہ اس میں جو اس کے سر کے جو ممبرین ہے وہ وہ رپچر ہو جاتے ہیں تو اس نے کیا کیا یہ شجا دمی گا اس نے کمیٹ کیا جو شجا کے چھ کائنڈ ہیں اور ان چھ کائنڈ کی جو سزائیں ہیں وہ 337 میں بتائی گئی ہیں جو جائفہ ہے اس کی سزائیں 337 میں بتائی گئی ہیں غیر جائفہ وہ ہے جائفہ اس کے برابر نہیں ہے جرخ has been defined انڈرسکشن ڈیش 337 بی میں جرخ کو ڈیفائن کیا گیا ہے یہ شجا جائفہ غیر جائفہ اس کے اوپر میں ایک تفصیلی لیکچر موجود ہے اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا ہارٹ میں بکاز بائی ڈیش اب ہارٹ کس طریقے سے ہو سکتا ہے جرخ بھی ہو سکتا شجا بھی ہو سکتا ہے اطلاف اس بھی ہو سکتا ہے یہ میمے بتاروں کہ اس کے ہارٹ کی جتنے بھی ریلیٹڈ سیکشن ہیں اس کا لنک دیسکرپشن میں مل جائے گا اس طریقے سے غیر جائفہ اس کا لنک آپ دیسکرپشن میں مل جائیں گے اب یہاں پہ اگلی چپٹر آ جاتا ہے چپٹر سیکسٹین اے جو کہ ہمیں بتاتا ہے رونگ فل ریسٹرین اور رونگ فل کنفائیمنٹ کسی شخص کو کہیں پہ قید میں رکھنا اس کو پابند رکھنا تو اس کے حوالے یہاں پہ ہم اس کے امسی سیکیوز دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ دو ورڈ ہیں رونگ فل دیریکشن میں وہ آپ کو جانے نہیں دے رہا تو اس رونگ فل ریسٹرین کر رہا ہے آپ کو یہاں پہ پابند کر رہا کہ آپ نے ادھر سے نہیں گزر رہا یا کوئی پرسن آپ کوئی جگہ بتاتے کہ جہاں پہ جانا حق بنتا ہے لیکن آپ کو جانے نہیں دے رہا کسی حاص سمت میں آپ جانے سے روک رہا ہے تو یہ کیا ہے رونگ فل ریسٹرین رہا ہے اور رونگ فل کنفائن یہ ہے کہ آپ کو کسی چار دیواری میں بند کیا جائے اور وہاں سے نکل نہیں سکتے کسی کمرے میں بند کر دیا گیا کسی بلڈنگ میں کہ آپ وہاں سے جب بھی کسی پرسن کو ولونٹیر یعنی جان بوجھ کہ اس کو عبسٹریکٹ کیا جائے گا کہ اس کو کسی خاص ڈیریکشن میں اس کو جانے سے روک دیا جائے جہاں پہ جانا اس کا رائٹ بنتا ہے تو یہ کیا ہے رونگ فل ریسٹرین کہ اس کو رونگ فل اس کو وہاں روک کیا گیا ہے کہ رونگ فل کنفائنمنٹ کیا ہے تو یہاں پہ بوت اے اینڈ بی آجاتا ہے جو سیکشن تری فورٹی تری ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی پرسن کو تین یا تین سے زیادہ دنوں کے لیے کنفائن کیا گیا ہے پابند کسی چار دیوارے میں بند کیا گیا ہے تو اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ تین سو تری آلیس میں ہے اور اگر کسی پرسن کو دس یا دس سے زیادہ دنوں کے لیے کہیں پہ کنفائن کر کے رکھا گیا ہے تو اس کی پنشمنٹ تین سو چا والیس میں بتائی گئی ہے تو یہاں پہ کہتے کہ جب بھی کسی پرسن کو رونگ فولی ریسٹرین کیا جائے گا تو جو افینڈر ہے اس کو ایک مند تک امپریزیمنٹ ہو سکتی ہے جرمانہ ہو سکتی ہے وی ور رونگ فولی کنفائن اینی پرسن فار ٹین اور مور ڈیش ہی شلی پنش وید ڈیش اب جب بھی کوئی پرسن کسی دوسری شخص کو کنفائن کر کے رکھتا ہے کئی پہ قید میں رکھتا ہے دس یا دس سے زیادہ دنوں کے لیے تو پھر جو افینڈر ہے اس کو یہ تین سال کی امپریزیمنٹ ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اب کریمینل فورس کیا ہے اس کو سیکشن تین سو پچاس میں ڈیفائن کیا گیا ہے میر ورڈز دو نٹ اماؤن ٹو ڈیش اس آس 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 کسی عورت کی اوپر حملہ کرتا ہے یا اس کے خلاف کوئی کرمینل فورس کرتا ہے جس کے اسے موڈسٹی جو ہے وہ خرابہ جو اس کی عزت کی اوپر آنچ آ جائے تو اس کی عزت کے ساتھ کوئی نہ کوئی کرواڑ کرتا ہے تو یہاں پہ سیکشن 354 میں اس کی پنشمنٹ بتائی گئی ہے یہاں پہ کیڈنائپنگ کا چپٹر شروع ہوتا ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو سیکشن 359 پی پی سی ہے اس میں کیڈنائپنگ کی ایک ہے کیڈنائپنگ فرم پاکستان اور دوسرا ہے کیڈنائپنگ فرم لافل گارڈینشپ کیڈنائپنگ فرم پاکستان is defined انڈر سیکشن 360 جو سیکشن 360 پی پی سی کا ہے اس میں کیڈنائپنگ فرم پاکستان کو دیفائن کیا گیا ہے اب وہ کس طریقے سے بتایا گیا ہے وہ میں آپ پہ ایکسپلین کرتا ہوں ویورٹیکس اور انٹائسز اینی مینر انڈر ڈیش آوے فرم گارڈین ویڈاؤڈ کنسنٹ اس کارڈ کے ڈنائپنگ فرم لافل گارڈینشپ یہ لافل گارڈینشپ کی بات کی گئی ہے یہاں پہ آل آفدیز آ جاتے ہیں 14 year age of male 16 year age female انسانمنٹ پرسن یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پرسن کسی چودہ سال کے لڑکے کو یا سولہ سال کی لڑکی کو یا کسی انسانمنٹ پرسن کو لے کے جاتا ہے یا وہ غلاتا ہے وہ مینر ہے ابھی انڈر ایج ہے اس کو گارڈین کی کنسنٹ کے بغیر اس کی کسٹیڈی سے لے کے جاتا ہے تو اس نے کیا کیا کٹنیپنگ فرم لافل گارڈینشپ اس نے کیا پنشمنٹ آف کٹنیپنگ اس پروائیڈ انڈر سیکشن 363 333 سیکشن میں یہاں پہ کٹنیپنگ کی پنشمنٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے ویور کمیٹس کٹنیپنگ فرم لافل گارڈینشپ شیل بھی پنشت ویڈیش اب پنشمنٹ کیا ہے لافل گارڈینشپ سے کٹنیپنگ کی وہ ہے 7 years of imprisonment اور جرمانہ ویور کمپلز بائی فورس اور بائی deceitful means to go from any place to other is said to commit اب یہاں پہ کسی آکھل بالغ بندے کو اگر مجبور کیا جاتا ہے یا کسی دھوکے سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے تو اس کو ابڈیکشن کہا جاتا ہے ویور ابڈیکش اور کٹنیپ اینی پرسن ان آرڈر تو مرڈر شیل بھی پنش انڈر سیکشن ڈیش کہ جب بھی کسی پرسن کہ جب بھی کوئی شخص کسی دوسری پرسن کو ابڈیکٹ کرتا ہے ابڈیکٹ کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کسی پرسن کو مجبور کرنا یا دو کیسے کسی ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ لے کے جانا اس کو ابڈیکشن بولتے ہیں یا کسی پرسن کو کٹنیپ کر کے جا کے اس کا مرڈر کرنا تو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ سیکشن 364 میں بتائی گئی ہے کسی پرسن کو اس لیے کٹنیپ کرنا یا ابڈیکٹ کرنا کہ اس سے کسی پروپرٹی کو ایکسٹارٹ کیا جائے تو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ 365A میں بتائی گئی ہے سیکشن 365B کسی سے ڈیل کرتا ہے وہ ہے A and B اب جس میں کیا ہے کہ ابڈیکٹنگ وومن تو میری آگنسٹ ہر ویل کہ دنیپنگ وومن فور ایلیسٹ ریلیشنشپ 365B میں یہ ہے کسی وومن کو اس لیے ابڈیکٹ کرنا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کروائی جائے یا اس کو کسی بھی ایلیسٹ ریلیشنشپ کے لیے کسی غلط طریقے ریلیشن کے لیے اس کو کٹنیپ کرنا 374 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی پرسن کو انلافل طریقے سے اس کو مجبور کیا جائے گا اس سے مجدوری کروائی جائے گی تو 374 میں اس کی پنشمنٹ بتائی گئی ہے جو ریپ کی پنشمنٹ ہے وہ 376 میں بتائی گئی ہے اب کسی مائنر کے ساتھ اگر ریپ کیا جائے گا تو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ ہے پانسی اور امپریزمنٹ فار لائف ہے جو رمانہ بھی ہے پنشمنٹ فار انیچرل اوفینسز اس پروائیڈ انڈر سیکشن ڈیش جو پاکستان پینجل کورٹ کا سیکشن 377 ہے یہ انیچرل اوفینسز کو اس کی پنشمنٹ کو پروائیڈ کرتا ہے اوفینس آف ہیومن ٹریفکنگ اس دیفائنڈ انڈر سیکشن ڈیش یہاں پہ 379 اس میں ہیومن ٹریفکنگ کو ڈیفائن کیا گیا ہیومن ٹریفکنگ یہ ہے کہ انسانی سمگلنگ اس کو دھوکے سے کسی کنٹری میں لے کے جانا وہاں پہ ان سے جو ہے پر ان کو مجبور کر کے ان سے مجدوری کروانا ان سے کوئی بھی غلط کام کروانا اس کو 379 اے میں یہاں پہ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے ہیومن ٹریفکنگ کو اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے آخری چپٹر چپٹر سترہ اوفینسز آگینسٹ پروپرٹی دا ایلیمنٹس ویس کنسٹیٹیوٹ تیفٹ انڈر سیکشن تین سو اٹھترہ پی پی سی آر ڈیش اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان پینلکوٹ کا سیکشن تین سو اٹھتر ہے اس میں وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جو تیفٹ کے اوفینس کو کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں یعنی بناتے ہیں تو یہاں پہ ہے انٹینشن انڈیس ہونسٹلی اب تیفٹ جو ہے چوری ہے اس میں ان دونوں ایلیمنٹس کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے انٹینشن ہے ارادہ بنایا ہے آپ نے ارادہ بنایا ہے چوری کرنے کا اور انٹینشن کونسا ہے وہ ڈیس ہونسٹلی ہے ڈیس ہونسٹلی یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں کسی پرسن کی پروپرٹی کو اس سے وہ اس کی کنسٹ کے بغیر لیتے ہیں اور آپ کا انٹینشن یہ ہے کہ یہ بندہ اس پروپرٹی سے محروم ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں یہاں پہ تیفٹ تو تیفٹ میں ان دونوں چیزوں ایلیمنٹس کا ہونا ضروری ہے پنشمنٹ آف تیفٹ اس پروائیڈر انڈر سیکشن تین سو اناسی جو پاکستان پینرکوڑ کا سیکشن تین سو اناسی ہے اس میں تیفٹ کی جو پنشمنٹ ہے وہ دی گئی ہیں اور وہ تین سال ایمپریزیمنٹ ہے جرمانہ ہے اب فرحان جو ہے وہ روڈ کے اوپر اس کو ایک رنگ ملی جو پڑی ہوئی تی وہاں پہ اس نے اس کو اٹھایا اور اپنے پوزشن میں لے لیا اپنے استعمال میں اس نے لے لیا تو اس نے کیا کیا اس نے misappropriation of property کیا اس نے چوری نہیں کیا یہاں پہ کیونکہ وہ تو روڈ پر پڑی ہوئی تھی اس نے اٹھا لی اور اپنے پوزشن میں رکھ دی اس نے misappropriation of property کیا یہاں پہ اس کو یہاں پہ چاہیے تھا یہ اپنے مالک کے حوالے کرتا کس نے کس طریقے سے کے ڈویلنگ ہاؤس ہے یعنی لوگوں کی رہائش ہیں کوئی کسی گھر میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں اس گھر میں چوری کرنا اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ یہاں پہ سات سال ایمپریزمنٹ ہے اور جرمانہ ہے ویور کمیٹ سٹیفٹ آف ڈیش ہی شلی پنشت انڈر سیشن تین سو اکاسی اے یہ جو سیکشن ہے پاکستان پینجل کورٹ کا تین سو اکاسی اے اگر کوئی شخص موٹر ویہائیکل کو چوری کرتا ہے ٹیو ویل چوری کرتا ہے کوئی ٹرانسفارمر چوری کرتا ہے تو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ تین سو اکاسی اے میں بتائی گئی ہے ویور انٹیشنلی پورٹس آہ ان اپ فیر آف انجری تو ایدر پرسن فار دا پرپرز آف ڈیلیوری ویلیویپل پروپرٹی اور اینیتنگ سائنڈ سو ہی ویل بی چارج ویت افینس ڈیش یہاں پہ ہے ایکسٹورشن ایکسٹورشن کیا ہے کسی شخص کو بلیک میل کرنا اس کو دمگی دے کے اس سے کچھ پروپرٹی لینا جس طرح بتخوری ہوتی ہے کہ کسی پرسن سے بتا وصول کرنا تو جب بھی کوئی شخص انٹیشنلی کسی پرسن کو اس خوف میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ اس کو زخمی کر دے گا اس کو انجری پہنچائے گا یا اس کے کسی ریلیٹیف کو انجری پہنچائے گا اگر اس نے کوئی ویلیویبل سیکیورٹی اس کے حوالے نہیں کی تو یہ کونسا آفینس ہے یہ ایکسٹورشن ہے یہ جو ہم چپٹر سیونٹین پڑھ رہے ہیں اس میں گیارہ بڑے آفینسز ہیں پروپرٹی کے آگنس فواد فائنڈز آنیکلس لینگ آن دا فلور این اپارٹی ایک پارٹی ہو رہی ہے وہاں پہ فواد جو ہے اس کو ایک نیکلس ملتا ہے جو کہ فرش کے اوپر پڑھا ہے وہ کسی کا بھی پوزیشن میں نہیں ہے اس نے اٹھایا تو اس نے کیا کیا فواد نے اس نے میس اپروپریشن آف پروپرٹی کیا اس نے اپنے استعمال میں وہ جب لائے گا تو اس کو میس اپروپریشن آف پروپرٹی کہتے ہیں تیفٹ کمیٹڈ ان بیلڈنگ وچیز یوز ایز ای ہیومن ڈویلنگ اس پروارڈ انڈر سیکشن ڈیش آف پی پی سی تین سو اسی جو سیکشن ہے پی پی سی کا جیسے کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ ڈویلنگ ہاؤس ہے کوئی بیلڈنگ ایسا ہے کہ وہ ڈویلنگ ہاؤس ہے وہاں پر لوگ رہتے ہیں رہائش کے لئے ہیں اس میں کوئی پرسن جب چوری کرے گا تو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ تین سو اسی میں بتائی گئی ہے ویور کمیٹس ایکسٹورشن شلی پنش انڈر سیکشن تین سو چورہ سی پی پی سی ویڈ امپریزیمنٹ آف ایدر سیکشن وچ میں ایکسٹینڈ اب ٹو اب میں جیسا کہ میں نے آپ کوئی ایکسٹورشن امپریزیمنٹ ہے ویور کمیٹس ایکسٹورشن بائی پوٹنگ اپرسن انفیر آف ڈیتھ اور گریویس ہرڈ شلی پنش انڈر سیکشن سیکشن تین سو چیانسی تو ایکسٹورشن بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایکسٹورشن ایک یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو کال کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ پلاں پراپرٹی میرے حوالے کر دو ورنہ میں آپ کو زحمی کر دوں گا یا آپ کے کسی بچے کو اٹھا لوں گا یہ کیا ہے کہ صرف الفاظ سے ہیں تو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ سیکشن تین سو چیانسی میں ہے لیکن یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے کہ ڈیتھ اور گریویس ہرڈ کا خطرہ ہے یعنی سر پہ جو انا وہاں پہ بندوق رکی گئی ہے یا جو انا خنجر اٹھایا گیا ہے کہ اس کو فور یہاں پہ زخمی کر دے گا تو اگر اس صورت میں ایکسٹورشن کیا گیا ہے تو پہر جو پنشمنٹ ہے وہ سیکشن تین سو چیانسی میں ہے اب روبری کیا ہے روبری یا تو تیفٹ سے آتی ہے یا ایکسٹورشن سے مثال کا طور پر آپ جاتے ہیں کسی کہیں پہ چھوری کرنے کے لیے چھوری کیا ہے چھوری مطلب خموشی کے ساتھ چھپ کے سے کی جاتی ہے چھوری لیکن اس ٹیم جو مالک اس کو پتہ چل جاتا ہے آپ نے فوراں سے اٹھا کے اس کے سر پہ گھن رکھ دیا اب یہ کیا ہے کہ آپ چھوری کر رہے تھے لیکن جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر گھن رکھی تو تیفٹ آپ کا کنورٹ ہو گیا روبری میں اس طریقے سے ایکسٹورشن جو ہے کہ آپ نے کسی شخص سے کہا کہ مجھے وہ پلاں پراپرٹی میرے حوالے کر دیا ورنہا آپ کے بچے کو اٹھا لوں گا لیکن اس ٹیم جیسے ہی آپ نے اس کے سر کے اوپر بندوق رکھی موت کا خطرہ آ گیا تو ایکسٹورشن کنورٹ ہو گیا روبری میں تو اس لیے یہاں پہ کہتے ہیں کہ روبری جو ہے اس میں یا تو تیفٹ ہوتا ہے یا ایکسٹورشن ہوتا ہے جیسے کہ وہی بات آگئی جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ روبری کا سمجھا ہے کہ سیکشن تین سو نوے پی پی سی میں بتایا گیا ہے کہ جو تیفٹ ہے وہ روبری بن جاتی ہیں جیسے ہی وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ انسٹنٹ ڈیت کا خطرہ آ جاتا ہے یا انسٹنٹ ہرٹ کا خطرہ آ جاتا ہے یا کسی پرسن کو ریسٹرین کرنے کا خطرہ آ جاتا ہے تو تیفٹ کنورٹ ہو گیا روبری میں روبری بیکمز ڈکویٹی ون اٹس کمیٹڈ بائی ڈیش اب یہ روبری ڈکیٹی کب بنتی ہیں جہاں پہ کہتے ہیں سیمپل سی بات یہ ہے کہ روبری کیا تھا روبری یہ تھا کہ آپ چھوڑی کر رہے تھے لیکن بندے کو پتا چاہا آپ نے اس کے اوپر گند رکھ دی تو تیفٹ کنورٹ ہو گیا روبری میں اور اس طریقے سے ایکسٹورشن کیا تھا کہ آپ نے سیمپل سیمپل دم کی دی لیکن آپ نے گند رکھ دی تو وہ ہو گیا روبری اور روبری ڈکیٹی تب بنتی ہے کہ جب روبری میں پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں تو روبری کنورٹ ہو جاتا ہے ڈکیٹی میں The punishment of robbery is provided under section dash 392 میں یہاں پہ روبری کی punishment کو ڈیفائن کیا گیا ہے Offense of attempting to commit robbery is defined under section dash 393 میں یہاں پہ روبری کو ڈیفائن کیا گیا ہے Maximum punishment of decay as per section 395 PPC shall not less than dash جو ڈکیٹی کی جو punishment ہے under 395 section اس کی دس سال imprisonment اس کی maximum punishment ہے sorry maximum نہیں یہاں پہ minimum ہے دس سال سے ڈکیٹی کی کم پنشمنٹ نہیں ہو سکتی when five or more persons who are co jointly committed ڈکیٹی یعنی پانچ یا پانچ زیادہ لوگ ہیں وہ jointly کیا کرتے ہیں کہ ڈکیٹی کرتے ہیں commits murder لیکن ڈکیٹی کی دروں نے murder کر لیا during ڈکیٹی every one of these shall be punished with dash تو ان میں سے ہر ایک کو کیا سزا ہوں گی death بھی ہوں گی اور imprisonment for life بھی ہو سکتی ہے whoever makes preparation to commit ڈکیٹی shall be punished with a rigorous imprisonment and up to dash as per section 395 of PPC اب جو section 395 PPC ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ڈکیٹی کی preparation کی جاتی ہے اور لوگ جو ڈکیٹ ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو دس سال سے زیادہ سزا ہوں گی دس سال سے کم نہیں ہوگی یعنی ڈکیٹی کی preparation کرنا بھی ایک offense ہے we were unlawfully by the use of or show of force or by threats or any kind of cheese or exercise control of aircraft is said to commit hijacking یہاں پہ hijacking کیا ہے hijacking کو یہاں پہ define کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی person unlawful طریقے سے force use کرتا ہے یا force show کرتا ہے یا threat کرتا ہے اور کسی aircraft کو control میں لیتا ہے تو اس نے کیا کیا اس نے hijacking کی punishment of hijacking is provided 402B یہ جو 402B section ہے اس میں hijacking کی punishment کو provide کیا گیا ہے section 405 of EPC deals with dash section 405 کسی اس کو deal کر رہا ہے یہ deal کرتا ہے criminal breach of trust کو whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment up to اگر کوئی بھی شخص criminal breach of trust کرتا ہے تو سات سال اس کو imprisonment ہوگی under section 406 section 411 PPC deals with dash dishonestly receiving of stolen property کوئی چوری کا مال آپ کے پاس لے کے آتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ چوری کا مال ہے آپ نے کیا کیا اس سے وہ لے لیا اپنے پاس سے receive کر کے رکھ دیا تو یہ section 411 میں اس کو define کیا گیا ہے تو اس کو یہاں پہ جرمانہ ہوگا کوئی بھی پرسن اگر جان بوچ کے چوری کے مال کا کاروبار کرتا ہے خرید تو فروخت کرتا ہے اپنے پاس رکھتا ہے receive کرتا ہے dealing کرتا ہے اس کو جرمانہ ہوگا اردیس ہونیسٹ concealment of facts is a deception as provided under section چار سو چار سترہ نہیں یہاں پہ چار سو پندر آتا ہے کہ جب بھی کسی فیکٹ کو conceal کیا جائے گا کسی پرسن کو دھوکہ دینے کے لیے یعنی جو چیٹنگ کیا جاتی ہیں وہ اس کو section یہاں پہ چار سو پندرہ میں define کیا گیا ہے we were cheered shall be punished with imprisonment up to one year under section چار سو سترہ تو جہاں پہ چار سو پندرہ میں جو چیٹنگ ہے اس کو define کیا گیا ہے اور جو چیٹنگ کی جو punishment ہے وہ ایک سال imprisonment ہے جو کہ چار سو سترہ میں بتایا گیا ہے section 420 deals with dash section 420 جو ہے cheating and dishonestly inducing delivery of property اب property کو اس کو کسی شخص اس کے لیے مجبور کرنا جو دھوکہ دہی ہوتی ہے فراڈ ہوتا ہے تو وہ چار سو بیس میں بتایا گیا ہے فیصل voluntarily burns available security belonging to احمد having intention to cause wrongful loss to him so فیصل has committed dash him اب فیصل جو ہے اس نے کیا کہ جان بوجھ کہ اس نے کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ اس کو آگ لگائی اس کو جلایا ٹھیک ہے اور وہ کس کی ہے وہ احمد کی ہے اب اس کی انٹرشن یہ تھی تاکہ یہ اس چیز کو کھو دے loss کریں تو فیصل نے کیا کیا اس نے mischief commit کیا section dash of deals with mischief and its various kind section 425 سے 440 تک یہ mischief کو deal کرتا ہے we work commits mischief by killing or جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ mischief کرتا ہے تو اس کی جو punishment ہے 439 میں بتائی گئی ہے criminal trespass کو define کیا گیا ہے 441 vpc میں جب بھی کوئی پرسن جو criminal trespass کرتا ہے جرم کرنے کی غرض سے کسی بلڈنگ میں ٹین یا وی سل یا کسی بھی انسانی رہائش کیجئے کسی بلڈنگ میں انٹر ہوتا ہے کسی عبادت گاہ میں انٹر ہوتا ہے تو اس کو ہاؤس trespass کہا جاتا ہے ہاؤس trespass ہاؤس trespass پاس سنسیٹ بی فور سنرائز سنرائز کمیٹ سنرائز سنرائز جب بھی شخص سنسیٹ کے بعد سنرائز پہلے رات میں کسی گھر میں گست ہے تو لرکنگ ہاؤس trespass at night کہا جاتا ہے سنرائز 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 452 سنرائز 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 حملہ کرنا یا اس کو ریس ریس سنرائز 452 میں بتایا گیا ہے پنشمنٹ فار لرکنگ ہاؤس trespass night کی تو یہ جو mcqs ہیں اس کا آپ کو لنک مل جائے گا پی ڈی ایف ڈسکرپشن میں اس کے علاوہ یہ جو ہم نے ٹاپک سٹڈی کی ہیں اور ان ٹاپک کے حوالے سے جو لیکچر میرے چینل پر موجود ہیں اس کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن میں مل جائیں گے تو امید کرتا ویورز آپ کے لئے اچھ کلیکچر انتحان فرمیٹر ہوگا تینک یو سو مچ